اسلام علیکم ناظرین کرام ایک بار پھر ایک تہلکہ ہمیں اس معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کتے اور بلیوں کے سلائیوہ کے ڈیفرنج ان کی ترمیان پاکی نہ پاکی کے بارے میں آن سے چودہ سو سال پہ لے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آج وہی بار سائنٹس نے اپنے تجربوں سے ثابت کر دی ہے آئیے ناظرین کرام اس ویڈیو کی طرف جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچایا ہوا ہے پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر آج ایک ویڈیو ایکسپیرمنٹ وائرل ہے جس نے جانے ان جانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ کی تزدیق کر کے صرف اس موجزے کو ثابت کر دکھایا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے الفاظ کی بھی تزدیق کر دی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اس کی کوئی بھی الفاظ یا بات غلط ثابت نہیں ہوتے پھر چاہے آج کی موڈن سائنس اس کو چودہ سو سال بعد ہی کیوں نہ ثابت کریں حال ہی میں ایک سائنٹس نے ایک بلی اور کتے کے سلائیو کا سیمپل لے کر اسے مایکروسکوپ کی نیچے رکھ کر اس کا ریزلٹ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ دو پالتو جانور جو کہ چودہ سو سال پہلے بھی پالتو تھے جن کو پاک اور ناپاک کہا گیا تھا یعنی بلی کو پاک اور کتے کو ناپاک کہا گیا ہے بلکل اسی طرح کتے کے سلائیوہ میں بیکٹیریا موجود ہیں جو وہ کے واضح طور پر ادھر سے ادھر موف کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیکٹیریا انسانوں کو کاٹنے کی وجہ سے انسانوں کے نرویس سسٹم میں بیکٹیریا خرابی پیدا کر کے مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ بیکٹیریا کیا نقصان پہچا سکتے ہیں دوسری طرف بلی کا سلائیوہ بلکل پاک اور صاف نظر آ رہا ہے جیسا کہ انسانوں کا سلائیوہ ہوتا ہے یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ دو الگ الگ جانور جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور پالتو بھی ہیں ان کے سلائیوہ میں اس قدر واضح فرق چودہ سو سال پہلے ہی بینہ مایکرو اسکوپ اور میڈیکل سائنس کے بغیر بتانا کیسے ممکن تھا صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کھانے کے برطن کو کتہ چاٹ لے تو اسے سات مرتبہ دھولو پہلی مرتبہ ریج سے صاف کرو اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ کتہ چونکہ ناپاک ہے اس کا سلائیوہ ناپاک ہے بلکل یہی الفاظ سینہ نیسائی کی آیت نمبر 335 اور 338 میں بیان ہوتی ہے صرف ریت کی بجائے مٹی کے فرق کے ساتھ یعنی کہ ریت کی جگہ وہاں مٹی کا ورڈ یوز ہوا ہے یعنی پہلی بار کسی ٹھوز چیز سے اس برطن کو آپ دھولیں اس کے بعد مزید چھے دفعہ دھولیں ورنہ کتہ کس لائیوہ کے اثرات اس برطن میں موجود رہیں گے صحیح مسلم میں یہ بیان ہوتا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو بینہ کسی ضرورت کے کتے رکھنے اور کتے رکھنے سے منع فرمایا ہے ناظرین کرام یاد رہے کہ کتوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ہمارے دین ان سے نفرت کی ترقیب نہیں دے رہا بلکہ ان کے ساتھ رحمدلی کا حکم دیا گیا ہے یہاں تھا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا جو کہ مرنے کے قریب تھا اللہ نے اس نیک عمل پر اس کی بکشش کر دی اصحابِ کحف کے کتے کے خاص توپہ وفاداری کا ذکر کیا گیا اور یہ کتہ بھی فارمنگ کے لئے لائے گیا تھا یعنی کہ کوئی جنگلی نہیں تھا یعنی سیکیورٹی شکار فارمنگ یا کوئی ایسا شخص جو آپاہی جو ضرورت کے وقت کتے کو پان سکتا ہے مگر بینہ ضرورت اگر ہر شخص اسے گھر کے اندر پانے لگا تو اس کے کپڑوں اور جسم کے ہر وقت ناپاک رہنے کا ڈر لگا رہے گا اور اس کی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی ناظرین کرام جبکہ بلیوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے حضرت ابو حریرہ صحابی کا نام بھی بلیوں بلیوں کے پاننے کی وجہ سے بلیوں کے باپ کے طور پر کنیت کے طور پر پکارا جاتا ہے کیونکہ عربی زبان میں حریرہ بلی کو کہتے ہیں یہ ایک پاک جانور ہے خود کی صفائے سترائے کرنا اسے بہت پسند ہے یہی وجہ ہے کہ اسے مزید میں آنے سے بھی نہیں رکا جاتا ہے اور جس پانی کو بلی پی لے اس سے جسم کو دھویا بھی جا سکتا ہے اس سے طہارت ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بہت پسند تھی اور عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ بلی کا نام ہوویزہ تھا مگر حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی ذکر نہیں ہے بلیوں سے برے سلوک پر سزا کی وعید سنائی گئی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے بلیوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے پر اسے جہانم میں ڈال دیا اسلام میں تمام جانوروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان سے پیار محبت اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کتے اور بلیوں کی عادتوں ان کے سلائیوہ کے پاک اور ناپاک ہونے کی حکمت ہمیں آج سمجھ آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق قطب فرمائے آمین میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرینس این فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ یا پھر کوکنگ کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا